اسلام علیکم فرنڈ یوکے نیوز اپ ڈیٹ چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرنڈ تازہ ترین رپورٹ آئی ہے جو کہ مسافروں کے حوالے سے ہے ائرپورٹ کے حوالے سے ہے ریڈ لیس ٹرمینل تھری کے حوالے سے ہے ہیلتھرو ائرپورٹ کے حوالے سے ہے تو بہت ہی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آئی ہے مسافروں کے لیے کن ممالک کے لوگوں کے لیے ایک غیر فال ٹرمینل کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے تو فرنڈ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو تفصیل سے دیکھئے گا اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک بروقت پہنچتا رہے تو چلیے فرنڈ بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی جانب تو فرنڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں آئی ہے کہ یوکے کے بڑے ہیلتھرو ائرپورٹ کا ترمینل تھری ریڈ لسٹ کنٹری سے آنے والے مسافروں کے لیے الگ طور پر استعمال کیا جائے گا ایک جون دوزار اکیس سے ہیلتھرو ائرپورٹ ان پانچ دنوں کے اندر خاص طور پر ریڈ لسٹ والے ممالک سے آنے والوں کے لیے اپنا ایک غیر فال ٹرمینل کو دوبارہ کھول دے گا کیونکہ برطانیہ آمد پر پہنچنے والے مسافر اکثر کم خطرے والے مسافروں کے ساتھ گل مل جاتے ہیں تو اس وجہ سے اب ہیلتھرو ائرپورٹ ایسے ریڈ لسٹ ممالک سے آنے والوں کے لیے ٹرمینل تھری کو الیدہ سے کھولا جائے گا جبکہ ابھی تک یہ ائرپورٹ اپنے ٹرمینل فور میں سے صرف اور صرف دو اور پانچ ٹیسٹ کا استعمال کر رہا ہے مگر اب ہیلتھرو ائرپورٹ یکم جون سے فورٹی تھری ریڈ لسٹ ممالک میں سے اب ڈائریکٹ فلائٹ مصول کرے گا اور مسافروں کو ہوتل میں بیجنے سے پہلے ان کی کروائی کی جائے گی ہیلتھرو ائرپورٹ کے سپوک پرسن نے کہا ہے کہ ریڈ لسٹ ممالک سے آنے والے مسافروں کے لیے یکم جون سے ابتدائی طور پر ٹرمینل تھری میں آنے والے مسافروں کی سہولت کے لیے کھولا جا رہی ہیں مگر واضح ہے کہ اس تبدیلی سے ریڈ لسٹ ممالک سے آنے والوں کا مسئلہ مکمل حل نہیں ہوگا لیکن ایک حد تک ہیلتھرو ائرپورٹ کے ترمینل تھری پر اب یکم جون سے ریڈ لسٹ ممالک والے مسافروں کی علیدگی سے آمد کے لیے کھولا جا رہا ہے تو فرنڈ یہ تھی کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے حدمت میں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھی تو فرنڈ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ